خرائج میں قدب راوندی جناب سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ام فروہ انساریہ نامی ایک عورت تھی جو محبان علی میں سے تھی وفات رسول کے بعد یہ خوش نصیب لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی بیعت پر آمادہ کرتی تھی اور بیعت ابو بکر پر ملامت کرتی تھی ابو بکر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ام فروہ کو دربار میں بلایا اور پوچھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تُو مسلمانوں کی مخالفت کر رہی ہے جناب ام فروہ انسائیہ نے کہا مسلمانوں کی مخالفت کو میں ایمان کی کمزوری سمجھتی ہوں اور ایسا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ابو بکر نے کہا میری امامت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے ام فروہ نے کہا آپ کو اپنی قوم نے منتخب کیا ہے جب تک آپ ان کے کام آتے رہیں گے وہ آپ کو برسر اقتدار رکھیں گے اور جب آپ نے ان کی مخالفت کی یا انہوں نے آپ کو مفید نہ سمجھا تو وہ آپ کو ایک طرف کر دیں گے لہٰذا آپ صرف اپنی قوم کے امیر ہیں اللہ کی طرف سے جو امام ہوتا ہے وہ نائب نبی ہوتا ہے اور جس طرح نبی مشق و مغرب میں ہونے والے تمام واقعات سے باخبر ہوتا ہے اسی طرح امام بھی علم امامت سے ان تمام حالات سے متعلق ہوتا ہے وہ علم جو خداوند عالم نے ہی اسے عطا کیا ہوتا ہے امام جب سورج کی دھوپ یا چاند کی روشنی میں کھڑا ہو تو اس کا سایہ نہیں ہوتا امام وہ نہیں ہوتا جو بد پرست ہو یا کفر کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کیسے امام ہیں ابو بکر نے کہا میں ان آئمہ میں سے نہیں ہوں جنہیں اللہ اپنے نبی یا رسول کے ذریعے ان کی امامت کا اعلان کرتا اور قرآن میں ان کا تذکرہ ہوتا یہ کہہ کر ابو بکر خاموش ہو گئے ام فروہ نے پھر کہا اگر آپ واقعا امام امت ہیں تو آپ ایسا کریں مجھے ایک بات بتا دیں ابو بکر نے کہا کیا پوچھنا ہے پوچھ لے ام فروہ نے کہا اللہ نے اپنی کتب میں تمام آسمانوں کے نام بتائے ہیں آپ مجھے سات آسمانوں کے نام ہی بتا دیں ابو بکر نے کہا آسمانوں کے نام تو ان کے خالق کو معلوم ہیں ام فروہ نے کہا میں نے تو پہلے عرص کر دیا ہے کہ امام علم الہی کا مخزن ہوتا ہے کیونکہ اللہ اپنی نبی کو علم دیتا ہے اور نبی وسی کو علم سے نوازتا ہے میں نے دعوی امامت نہیں کیا البتہ اللہ کے مقرر کردہ اور رسول کونین کے اعلان کردہ امام سے کبھی کبھی چند مسائل پوچھ لیتی ہوں لیکن اگر آپ کسی عورت سے تعلیم حاصل کرنا پسند کرتے تو آپ کو تمام آسمانوں کے نام پڑھا دیتی ابو بکر نے کہا اے دشمن خدا ابھی اور اسی جگہ تمام آسمانوں کے نام بتا ورنہ تجھے قتل کرا دوں گا ام فروہ نے کہا مجھے قتل سے نہ ڈرا اگر میں آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی ویسے میں آپ کو نام بتاتی ہوں ابو بکر نے کہا بتا سات آسمانوں کے کیا نام ہیں ام فروہ نے کہا آسمان اول کا نام رفی ہے آسمان دوم کا نام ربون ہے آسمان سیون کا نام سحکوم ہے آسمان چہاروں کا نام زیلول ہے آسمان پنجم کا نام ماین ہے آسمان ششن کا نام ماجیر ہے اور آسمان ہفتم کا نام ایوس ہے ابو بکر نے کہا بتا علی کے متعلق تیرا کیا خیال ہے ام فروہ نے کہا میں علی کے متعلق خیال رکھنے والی کون ہوتی ہوں میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ علی امام آئیمہ اور وسیعہ اوسیہ ہیں علی وہ ہیں جن کے نور سے عرض و سما منور ہیں بقول نبی معرفت علی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا البتہ آپ بدل گئے ہیں اور آپ نے سنت نبی کو بدل ڈالا ہے ابو بکر نے حکم دیا کہ یہ عورت مرتد ہو گئی ہے اسے قتل کر دیا جائے ام فروہ کو حکم ابو بکر سے قتل کر دیا گیا حضرت علی علیہ السلام ان دنوں وادی قرآ میں اپنی ذریعی آرازی پر تشریف لے جایا کرتے تھے جب واپس تشریف لائے اور آپ کو اطلاع ملی کہ ام فروہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو آپ قبرستان میں آئے ام فروہ کی قبر پر کھڑے ہو گئے دیکھا تو قبر پر چار پرندے سفید رنگ کے بیٹھے تھے ہر پرندے کے موں میں انار کا ایک دانہ تھا اور وہ قبر میں داخل ہو رہے تھے جب پرندوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے پر پھڑ پھڑائے اور کون کون کرنے لگے حضرت علی علیہ السلام نے پرندوں ہی کی زبان میں کچھ فرمایا اور اس کے بعد کہا سا فعل انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور ایسا کروں گا پھر آپ نے دست دعا سوئے آسمان بلند کیے اور عرض کی اے مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے والے پرانی ہڈیوں کو اثر نو جوڑنے والے ام فروا ہمیں زندہ کر دے تاکہ تیرے نافرمانوں کے لیے باعث عبرت ہو حاطف غیبی سے آواز آئی یا علی آپ واپس چلیں ام فروا آپ کے پیچھے آ رہی ہیں ام فروا کی قبر شگافتہ ہوئی سبز ریشم کے لباس میں ام فروا اپنی قبر سے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہتی ہوئی باہر نکلیں اور عرض کرنے لگیں مولا لوگوں کا خیال تو تھا کہ آپ کا نور امامت بجھا دیں لیکن اللہ آپ کے نور امامت کو مزید منور فرمائے گا جب ابو بکر و عمر کو پتا چلا کہ جس ام فروا کو تم لوگوں نے قبرستان بھیجا تھا علی اسے قبرستان سے واپس لے آئے ہیں تو حیرت سے ان کے موں کھلے رہ گئے جناب سلمان فارسی وہیں موجود تھے انہوں نے کہا با خدا اگر علی چاہیں تو اذن الہی سے اللہ کے حکم سے ام فروا تو کیا ہیں اولین و آخرین کے تمام مرد زندہ ہو جائیں اللہ علی کی دعا کو مسترد نہیں کرتا امام علی علیہ السلام نے ام فروا انساریہ کو اس کے شہر کے سپرد کیا ام فروا سے زندہ ہونے کے بعد دو بچے پیدا ہوئے اور شہدت امام علی علیہ السلام کے چھ ماہ بعد تک زندہ رہ کر ام فروا انساریہ فوت ہوئیں اللہم سولی علیہ محمد و آل محمد پروردگار محمد اور ان کی پاک آل پر رحمتیں نازل فرما اور ہماری علم و معرفت میں اضافہ کر دے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں علی کی ماہیت نصیب فرما کہ علی جانگنی کے وقت سے لے کر روز محشر تیری بارگاہ میں پیش ہونے تک ہمارے ساتھ ہمارے حامی و ناصر رہیں اور بہشت میں ہمیں علی ابن ابی طالب کے جوار میں جگہ اتا فرمانا پروردگار قائم علی محمد کو اذنِ ظہور اتا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی